ہری بول ہری بول ہری بول جے جے شریرادے رادے رادے برچ واسکرادے جے جے شریرادے ہری بول ہری بول نہیں لہگے کوئی مول صبح شام دن رات ہری بول ہری بول ہری بول مطروں آپ سب کا مطر آپ سب کا سکا آپ سب کا دوست داستو کو داست آپ کا اپنا داست دیپک اگروال دیناک تیس دسمبر دو ہزار بیس کو اس سال کے انتیم بھاو کے ساتھ تو بات لگے کہ اگر کل دوبارہ موڑ بن جا کچھ لکھ دوں لکھتا تو ہمیشہ رہتا ہوں لیکن آج ایسے جاتا مرانتا ہوں یہ انتیم بھاو ہے نئے سال میں نئے بھاو کے ساتھ انگریجی نئے سال میں ہمارا تو جو سناتنی ہے جو ہمارا ہے چیتر کے مہینے میں شروع ہوگا جو کن براتر سے ہوتا ہے جی ہاں نئے سال وہ ہوتا ہے جو رتو بدلے موسم بدلے نئے فصل آئے وہ اصل میں نئے سال ہے یہ تو دنیا کا انگریجیو کا سال ہے اس لئے میر سال کا دو ہزار بیس کا یہ لاشٹ بھاو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد نئے سال میں نئے بھاگ نئے اومنگ نئے ترمگوں کے ساتھ ویسے داس تو ہمیشہ ریچ رہتا اپنے ہری نام میں تو آج میں آپ کو ایک ہری کا بھاو سمجھانے آیا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں پچھلے ویڈیو میں سمجھاتا ہوں ہری نام خود بولتا ہے میں ہوں ہر نئے والا تو داس کے من میں آج میں بھاو آئے اس نے بھجن بنا ڈالا میرے گوبین نے بھجن لکھوا ڈالا تو آئیے پہلے بھاو کی بات کرتے ہیں پھر اس کے اوپر میں اپنے کچھ ویچار رکھوں ہوں اسے دھیان سے سنیے گا کان میں ہینڈ فری لگا لیجئے بہت سندر بھاو ہے اور جو میں بات میں ویچار سناؤں اس کو سنیے گا سمجھے گا کوشش کریے گا جیون میں تارنے کا یاد رہا ہے میں اپنی بات رکھتا ہوں ٹھوکتا نہیں ہوں تو آئیے بے جھجا کان میں ہینڈ فری لگا لیجئے اور داس کے بھاو سنیے کیا ہری چنیتا کا سمدھان کیا ہری چنیتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے ہری چنیتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے دیکھیں میں نے کیا بولا اور یہ سچائی ہے ہر چنیتا کا سمدھان ہری نام ہے ہر دکھ کی چابی ہری نام ہے جو سنکٹ سے اوبارے وہ ہری نام ہے تو اس لائن کو دوبارہ سنیے گا اور اسے من میں اتاریے گا جیون میں ہر چنیتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے ہری چنیتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے جو سب کے سنکٹ ہر لے وہ جگ میں نام ہری کا ہے جو سب کے سنکٹ ہر لے وہ جگ میں نام ہری کا ہے ہری بول ہری بول نہیں لاغے کوئی مول سبح شام دن رات ہری بول دھیان دیجئے گا ہر ایک ایک شبد کو سمجھے گا اب اس کے مخڑی کی لائن کو سنیے گا اب انترے کی لائن کو اور دھیان سنیے گا ہری نام ہی اپنے آپ میں بولے میں ہوں ہرنے والا ہری نام ہی اپنے آپ میں بولے میں ہوں ہرنے والا بس چنتن کرو صدا تم میرا کچھ نہ بگڑنے والا دیکھیں میں نے کیا بولا ہے کہ ہری نام خود بولتا ہے ہری مطلب ہرنے والے جو دکھ سنکٹ ہرے وہ ہری ہمارے گووین ہمارے میرے رام ہمارے ہری مطلب رام گووین سیتا رام لکشمی نرائن بامن دیم نرزیم بموان ہری کے ساروں روپ ہری نام میں ہیں اس لئے ہری بولتا ہی سارے ناموں کا اپنے آپ گنگان ہو جاتا ہے اس لئے ہری نام کہتا ہے میں سب ہرنے والا ہوں بس تو مجھے جپتا جا تیرا کچھ نہیں بگڑتا تو دھیان سا سنیے گا ہری نام ہی اپنے آپ میں بولے میں ہوں ہرنے والا ہری نام ہی اپنے آپ میں بولے میں ہوں ہرنے والا بس چنتن کرو سدہ تم میرا کچھ نہ بگڑنے والا بس چنتن کرو سدہ تم میرا کچھ نہ بگڑنے والا ہر پل میں ساتھ رہوں اس کے ہر پل میں ساتھ رہوں اس کے جو میرا چنتن کرتا ہر چنتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے ہری بول ہری بول دھیان دیجے جو ہری نام میں رم جاتا ہے اسے پھر چنتا نہیں کرنی چاہیے چنتا کی چتا بھی جل جاتی ہے دھیان دیجے چنتا کی چتا بھی جل جاتی ہے جو ہری کا چنتن کرتا ہے کہ چنتا کی چتا بھی جل جاتی ہے جو ہری کا چنتن کرتا ہے اس کا کوئی بگاڑے گا کیا جو ہری کا سمیرن کرتا ہے ارے جو ہری کا سمیرن کرتا ہے کال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور بڑے سے بڑی انہونی کا بھی ناش ہو جاتا ہے جو ہری کا چندن کرتا ہے اس کا تین لوگ میں کوئی بھی باقل بھی باقا نہیں کر سکتا ہے ہری چندن کرنے والے کا کبھی پتن نہیں ہوتا ہے یہ ہری بہاو میں کو شریح حدی نے دیئے ہیں وہ ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لئے دھیان سے سنیے گا اور عمل کریے گا کہ ہری سے بڑا نہ کوئی ہمارا ساتھی جگ میں ہے ہری نام ہی ہے ہر دکھ کی چاہ بھی سب کے کشت مٹائے ہری نام ہی ہے ہر دکھ کی چاہ بھی سب کے کشت مٹائے ہری نام کو جب نے والوں کا کبھی پتن نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں نے بولا پتن نہیں ہو پائے سری کشن نے ہر جن کو کہتا ہے ہر جن جا کے بول دے ہر جن جا کے بول دے میرے نام جپنے والے کا کبھی پتن نہیں ہوگا ارثات اس کا ناش نہیں ہوگا میں اسے کبھی گرنے نہیں دوں گا بھٹکنے نہیں دوں گا اسے صدا صدا کے لئے اپنے میں لین کر لوں گا جا جا کے بول دے میرا نام جپنے والے کا کبھی پتن نہیں ہوگا تو داس آج بھگوا دیتا کے دم پر یہ بات کر رہا ہے اپنے گوویند کے دم پر بات کر رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان دیجئے گا اور اس پر جیون میں اتاریے گا ہری نام ہی ہے ہر دکھ کی چاوی سب کے کشت مٹائے ہری نام ہی ہے دیکھیں من میں گد گد ہو رہا ہے من پر سنچیت ہو رہا ہے میرے کو یہ بھاؤ گاتے ہوئے کہ یہ بات میں آپ کو آس سمجھا پا رہا ہوں گوویند کی ارپاس ہے ہری نام ہی ہے ہر دکھ کی چاوی سب کے کشت مٹائے ہری نام ہی ہے ہر دکھ کی چاوی سب کے کشت مٹائے ہری نام کو جپنے والوں کا کبھی پتن نہیں ہو پائے ہری نام ہی سچا ساتھی ہے ہری نام ہی سچا ساتھی ہے جو ہر پل ساتھ نبھائے ہر چنتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے ہر چنتا کا سمدھان جگت میں نام ہری کا ہے جو سب کے سنکٹ ہر لے وہ جگ میں نام ہری کا ہے ہری بول ہری بول ہری بول زندگی جھکاس باقی سب پکواس روز لو موج لو گوویند کی مستی میں مجلو بلکل من میرا گد گد ہے ہری بھاو گا کے میرے ہری کی بڑی کرپا ہے روز کوئی نہ کوئی بھاو میرے پر برساتے رہتے ہیں میرے برم میں ڈالتے رہتے ہیں رادہ رانی کلم پر بیٹھ کے لکھاتی ہے وانی میں بیٹھ کے گواہ دیتی ہے امید کرتا ہوں یہ بھاو سمجھ آئے گا اب اس بھاو کا مطلب سمجھو چھوٹے سمجھ میں میں آپ کو تھوڑی بات سمجھاؤں گا اس جگت میں نہ بیبی آپ کی نہ بچے آپ کی نہ پتی آپ کی نہ یار دوست آ کے نہ ماں باپ آپ کے نہ ساس سسور آ کے جگت کا ہر رشتہ مدھی آئے جگت کا ہر رشتہ مدھی آئے جھوٹ ہے برہم ہے یہ صرف اور صرف آپ کو بھٹکانے کے لئے میرے سے کئی حریبھت کہتے ہیں دیپاک جی ہم دکشا لینے چاہتے ہیں پتی منا کر رہے ہیں ایک پنجاب سے آئے تھا کلی کی بات کرو میں نے کہا آپ یہ مرکتا نہ کریے آپ کو دکشا لینے لے دکشا لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پتی کے ساتھ کسی کا طرح کا آپ کا الگا ہویا آپ اپنا پتی دھرم بھی نہیں بھائیے آپ کے جو پربو نے جمع داری دیے پربو کو دھیان میں رکھے وہ بھی نہیں بھائیے لیکن دکشا لینے مطلب پربو کو دھارن پربو کو ہم نے دھارن کر لیا مطلب اپنے آپ کو گروہ کے چرنوں میں مطلب ہاری چرنوں میں سمربر کر لیا دکشا لینے سے آپ کی کوئی گھر کے کوئی دینی کارے نہیں رکاوٹ ہوتے پتی اور میہ اور بی بی میں کوئی دوریاں نہیں آتی ہیں بچوں کے اور سنساریک اس میں کام میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوتا بلکہ پربو کا نام جبتے سرنا اگرتی لے کے پربو کا نام جبتے جبتے جگت کے کام کرنے سے پربو بڑے خوش ہوتے یہ بات آپ سمجھنے والی بات ہیں اس لئے جگت کے ہر رسطے میتھی ہیں یہ جگت کے رسطے ہر رسطے میتھی ہیں جو آپ کو بھکتی کرنے سے رکھتے ہیں اگر آپ کا جگت میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پتی کام آئیں گے دکھ میں سکھ میں بی بی کام آئے گی بچے کام آئے گی تو آپ کی گلت میتھی آئیں برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا سائے بھی ساتھ چھوڑی آتا ہے اگر برے وقت میں کوئی اپنا کام آتا تو پانچ پانڈب اپنی بی بی کو نہ ہار دیں دروپتی کے کام نہیں آئے تھے دروپتی رو رہی تھی دروپتی رو رہی تھی رو رہی تھی کہ اس کی اجت آبرو کی رکھشہ کرو ہے پانڈب ہے مہا بلشالی میری رکھشہ کرو ہے بھیشن پتا میری رکھشہ کرو نیترے ہندرے راستے بولی تھی مہاراج میری رکھشہ کرو لیکن دوساشن اپنے بھائی کے کے نمبر اس کے بال پکڑ کے لارا تھا اس کو اجت آبرو اتار کے دریو دھن کی جنگہ پہ بٹھانے کے لئے دشاسن آر تھا اور دھرم راج ریشٹر اور پانچو بھائی جو کی اپنی بی بی کو ہار چکے تھے ان کی لاج آبرو نہیں بچا پارے اس سمیں کون کام آیا صرف اور صرف ہری گوویندہ کام آیا صرف اس نے کہا اپنی داسی کو اپنی سکھی کو بچاؤ میری اجت خطرے میں بچاؤ انہوں نے ایک بار کہا پرمو دوڑے دوڑے آئے میں آپ کو اس لئے پرسنگ سنائے بہت باورفول پرسنگ ہے اس کے اوپر چنٹا اور چنٹن کے اوپر میں بعد میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور بہت بناوں گا کہ چنٹا سے چٹا اور چنٹن سے بھکتی کا کیا آنند ہے کہ دکھ کو اگر ہم دوست منا لے تو ہمیں گوویند کی پرابتی ہوتی دکھ ہمارا دشمن نہیں دکھ تو ہمارا دوست ہے جو ہمیں ہری سے ملوانے کے لئے آتا ہے لیکن ہم اسے بھوگ واسنا نیستہ میں لے آتے ہیں اور پربو پہ دوش لگاتے ہیں میرے بھائیو ہری تو نردوش ہیں دوشی تو ہمیں جو اپنی اندریوں کے بشی بھوٹ ہو کے بھوگ واسنا کی گلیوںیں پھٹکتے ہیں اور اس کا پریڑام بھوٹتے ہیں پانچ پانڈو نے دھرم راج یودشتہ نے وہاں سری کشن کو نہیں بلایا اور جہاں سری کشن کو جو بسر آ جاتا ہے جو سری کشن کو بھول جاتا ہے وہ ہمیشہ مائے میں فسطہ اس کا پتان ہو جاتا ہے وہاں بھلے پتان ہوا بھلے وہ مہابرات کا اکستہ تھا وہ نہیں ہو رہا تو دھرم یود نہیں ہوتا اور تو قورو کا رہا ادھرمیوں کا ناشنی ہوتا ہے میں پہلے بھی اپنے ویڈیووں بتا چکا ہوں سری کشن پانچ پانڈو کے ساتھ نہیں تھے سری کشن دھرم کے ساتھ تھے جہاں دھرم ہو کا سری ہری نرائن خود وہاں پرگٹ ہو جائیں گے اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ہری میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں آپ کو اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور میں تو صرف جریہ ہوں سمجھانے والے آپ ہیں سمجھانے والے سوری گوویند ہے سمجھنے والے آپ ہیں میں صرف جریہ ہوں جیسے ارجن مہابارت میں یود میں جریہ تھا کہ ارجن کو اپدیش دے کے پرگٹ ہو نے یہ بتایا تھا کہ میں جکت کے ہر مانب کو اپدیش دے رہا ہوں گیتا کا گیان ہم سب کے لیے ویرات روب دکھائے تھا اور اپنا گیتا جیان دیئے تھا جسے کہتے ہیں گیتا جیان اس لئے کہتے ہیں بھگوت گیتا بھگوان کے مک سے نکل آیا گیتا جیان اس لئے وہ بھگوت گیتا ہے اس لئے کوئی دکھ میں کام نہیں آتا دروپتی کے کام اس کے پانچوں پانڈب جو کی بلشالی ہیں نہیں کام آئے تھے اور پانچوں پانڈب کو بھی یہ سیکھ مل گئی اور ان سے آپ بھی سیکھ لو دھرم راج یوڈشٹر جو کی دھرم راج یوڈشٹر ہیں بھلے اس ور گئے انہوں نے ہری کو بلائیا انہوں نے وہ کرشن کو ہوتے تو کیا وہ جوہ ہارتا نہیں کیا جو چلتے پاسے چلتے ہیں جو اس نے اپنے ماما سکونیوں کو دیئے تھے جو سکونی کے کہنے پر چل لیتے ہیں اگر یہ سری کرشن کے ہاتھ میں ہوتے تو کیا وہ نہیں جیتتا جیتتا سری کرشن کے ہاتھ سے چلتے لیکن اس نے ماں بھگوان کو بسرایا ماں بھگوان کو بھلایا تو اس کا پتھن ہو گیا اور وہیں جہاں وہ دروپتی کو ہارا وہ پانچ پانڈپ کام نہیں آئے کون کام آیا شریحری سری کرشن کام آیا یہ سمجھنے کا وشہ ہے جگت کے ہر رسطہ مدھ ہیں کوئی کام نہیں آتا کتنا بھی بڑا بلشالی ہو ہر بلشالی جیرو ہی آتا ہے جب برا وقت آتا ہے یاد رکھنا ہری سے بڑا کوئی بھی ہمارا ساتھی نہیں جس کے سنگ ہری ہے سمجھلو سب سے بڑا برماڈ کا بلشالی ہے سب سے بڑا رہیس ہے جو دکھ ہمیں ہری سے ملوائے وہ دنیا کی کروڑوں مایا سے کروڑوں اربوں روپے دولت سے اس سے بھی جیادہ انمول ہے ارے دکھ اگر ہری سے ملواتا ہے تو اس سے انمول تو کچھ ہو نہیں سکتا جو مایا پتی سے ملوائے یاد رہے مایا پتی کی شرن میں ہمارا پتہ نہیں ہوتا گیتہ میں سریکشن لے کا ہے اس لئے ہری سے ناتا جوڑو دکھوں سے ناتا جوڑو جگت کا ہر رشتہ مٹھا ہے ہر رشتہ جھوٹا ہے ہر رشتہ مطلب یہ جگت کے ہر رشتے مطلب پہ ہوتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ ہو بھین بھائیو کا رشتہ ہو آج کی طرح میں گھروں میں دولت کے لیے تکرار رہا ہے میرے سامنے کیوں دھاران ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں ابھی وقت ہے جاگ جاؤ ہری شرن میں آ جاؤ ادھار ہو جائے گا ورنہ اتنا گندہ پتن ہوگا کلیوگ نہ جانے تم سے کیا کیا کوکرم کروا بیٹھے اب بھی وقت ہے اب بھی تھام لو گوویند کا دامن کلیوگ تمہارا بال بھی باکا نہ کر پائے گا ورنہ کلیوگ اتنا گندہ آ رہا ہے نہ جانے تمہارا کتنا گندہ پتن ہو جائے گا داس کی بات اچھے لگے تو شیئر کرنا اور جگو جگاؤ سناتن دھرم کو پرم مناؤ داس کا ایک یک دیشے گھر گھر شری کشن ہر من شری کشن گھر گھر شری کشن سناتن دھرم کا پرچم فرانا گھر گھر شری کشن میرے گوویند سیتا راہ لکشوی نرائن جی کو پچانا ہے اور گوویند کی مہیمہ کو جن جن تک پچانا ہے اچھے لگے ویڈیو شیئر کرنا ورسپ پہ جوننے کے لیے 9212382938 9212382938 میرا ورسپ نمبر ہے میرے نمبر پہ جو بھی حریبک جوننا چاہتے ہیں گوویند کا دیوانا بخت نام بنے دیوانا دیوانا دیوانی جو بھی جوننا چاہتے ہیں وائس میسیز کے ساتھ اپنا نام لگ دیں میں ان کا وائس میسیز میں پریچھے لے کے صحیح لگے گا تو اپنے ورنبان پریبار سے جرور جوڑوں گا میرے ساتھ میرے سناتن دھرم کا پرچار کرو ہماری سناتن دھرم کا پرچار کرو اب بھی وقت جاؤ گوویند کی شرن میں آ جاؤ بھف ساغر پار کر جاؤ گے صدا صدا کے لیے بیواند گو دھام اور ساکے دھام پہنچ جاؤ گے ہری شرن میں ہی دھار ہے باقی سب بیکار ہے خوش رہو مس رہو مس رہو بنداس رہو گوویند کی مسدی میں میری طرح جھکاس رہو شی رہ دے بھگوان آپ کا دن بھلا کرے شی رہ دے think positive رہو positive جیو positive رہ دے شام